بسم اللہ الرحمن الرحیم سر میں ہمارے سوار رہا ہے اس کی ریزن یہ رہے ہیں کہ جناب سیریس ٹرسٹ دیفیسٹ ہے بٹوین پاکستان اور امریکہ وہ کولڈ وار ایرا کو لنک کرتے ہیں پاکستان کے لوگ کہ جناب کولڈ وار ایرا میں ہم لوگوں نے ساتھ دیا پوری دنیا نے ساتھ دیا ہم نے ایک سوپر پاور کو ڈسنٹیگریٹ کرایا اور سوپر پاور ڈسنٹیگریٹ نہیں ہو سکتی تھی جب تک پاکستان ساتھ نہ دیتا ساری دنیا کے لوگ آپ کے دوست تھے تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا کے لوگ آپ کے دوست تھے ایک سوپر پاور ڈسنٹیگریٹ ہو جاتی ہے مجاہدین جن کے لیے بڑی جناب تعلیہ بچتی ہوتی تھی ان کو سر پر اٹھا کے لوگ پھرا کرتے تھے بعد میں ان کی یوٹیلٹی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے ان لوگوں کو تیار کیا تھا ایک مقصد کے لیے وہ مقصد ختم ہو گیا تو ان کی یوٹیلٹی کہاں پہ ہوا یوٹیلٹی کے لیے کچھ وقت کے لیے انہیں کشمیر میں جھوکا گیا لیکن وہاں سے بھی ویڈرال ہو گیا انٹرنیشنل پریشرز اتنے پڑے کہ وہاں سے بھی ویڈرال ہو گیا اب وہ لوگ کہا جائیں آپ لوگوں نے ان کے سر سے ہاتھ بھی اٹھا لیے جب آپ نے ان لوگوں کے سر سے ہاتھ اٹھائے تو کچھ لوگ ایسے تھے میں فوراں ہینڈلرز کی بات کر رہا ہوں انہوں نے ان لوگوں کو ہینڈل کرنا شروع کر دیا جو مختلف حصوں میں طالبان بٹ گئے ان کو ہینڈل کرنا شروع کر دیا فوراں ہینڈلرز نے کچھ لوگ آپ کے ساتھ بھی رہے لیکن زیادہ لوگ ان کے پاس چلے گئے سو آج جو آپ دیکھ رہے ہیں آج جو گھر گھر میں یہی بات ہوتی ہے کہ جی ملک چھوڑ کے چلے جائیے تو چلے جائیے تو کچھے جائیے اور قدو جائیے انسرٹینٹی اتنی زیادہ ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی اسلام آدھ میں آپ بیٹھ کے باتیں کرنی ہیں وہ تو بڑی بڑی کر سکتے ہیں لاور میں کر سکتے ہیں لیکن جائیں خیبر پختونخواہ میں دیکھیں اور ٹرائبل ایریز میں دیکھیں کہ وہاں پہ حالت کیا اور مغرب کے بعد ہوتا کیا ہے وہاں پہ کیا آپ لوگ نکل سکتے ہیں وہاں پہ یا نہیں نکل سکتے ہیں اس کا کوئی حل بھی ہے یا نہیں ہے میں تو یہ سمجھوں گا جی کہ سب سے اچھے پولٹیشنز جو ہیں وہ طالبان ہیں اور جس طریقے سے وہ ہینڈل کر رہے ہیں سیچویشن کو انہوں نے دیوائیڈ کر دی ہے عوام میں بھی پولٹیشنز میں بھی صحافیوں میں بھی جوڈیشری میں بھی اور ہر فیکشن آف لائف میں انہوں نے دیوائیڈ کر دی ہے اور جو ہینڈل ان کو کر رہے ہیں ان لوگوں کو وہ اچھے پولٹیشنز ہیں سو اس کا سلوشن کیا ہے سلوشن اس کا کوئی نکلے گا یہ نہیں کیا آپریشن سلوشن ہے اور اگر آپریشن سلوشن ہے تو کیا پورے ملک میں آپریشن کرنا پڑے گا کیونکہ طالبان ایک جگہ پہ نہیں ہے پورے ملک میں پھیلے میں اور وہاں پہ فائننشل انویسمنٹ بھی کر رہے ہیں پورے ملک میں آپریشن کے لیے کیا تیار ہیں آپ لوگ یہ نہ ہوں کہ کل ایک نیا یہاں پہ ڈیسین آجائے اور طالبان کہیں جی کہ ہم غیر مشروط طور پر سیس فائر کرتے ہیں اگر وہ سیس فائر کا اعلان کر دیتے ہیں طالبان تو پھر آپریشن کیا کریں گے اور کس کے خلاف کریں گے کیونکہ سمپٹی ووٹ تو پھر طالبان کی طرف چلا جائے گا سو اس کا ٹرکی سیچویشن اس کا حال تلاش کرنے کی کوشش کریں گے مشکل ہے لیکن پھر بھی کوشش کریں گے کامل ایلی آغا صاحب میرسد موجود ہیں جی سیب غنی صاحب میرسد موجود ہے اجاد الحق صاحب میرسد موجود ہے سب کا بہت بہت شکریہ جی آپ لوگ تشریف لیک is there a solution to all this problem جی or no solution تو رانس صاحب ہے اور ہوتا ہے لیکن strategy بہتر ہو سری کا کار بہتر ہو اور جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس کے اندر یہ آپ کو بتایا یہاں پہ بڑا divided سا معاشرہ بن گیا ہے ہم ایک قوم بھی نہیں من سکے ایک سوچ بھی نہیں پیدا کر سکے ہم divided لوگ ہیں کچھ ہمارے اندر ایسے ذہن ہیں جو طالبان سے بھی بڑھ کے ہیں لیکن وہ طالبان نہیں ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے ازاد خیال ہیں جو جس کا اسلام اجازت نہیں دیتا اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ تم اپنا جیو تم اپنا جیو ہمیں جینے دو ٹھیک ہے تو یہ ایسی ڈوین ہو چکی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے علاق کے اندر جب ایک چیلنجنگ مسئلہ درپیش ہے اس کے لیے ہمیں اتحاد کی یونٹی کی اور ایک سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے جب تک ہم یہ نہیں کریں گے مسئلہ کا حل نہیں ہو سکتا افواج پاکستان بلا شبا دنیا کی بہترین فوج ہماری قسمت سے میں ملی ہوئی ہے لیکن جب اس کو مکمل بیک اپ نہیں ملے گا پوری سپورٹ نہیں ملے گی پورے ایک ذہن کے ساتھ پورے اتحاد کے ساتھ پوری قوم ان کے پیچھے نہیں کھڑی ہوگی کہ ان کو پتا ہو کہ جب تک ہم نے یہ مسئلہ ختم نہیں کرنا اس وقت تک یہ قوم ہمارے پیچھے کھڑی ہے اب حالات دی ہیں آپ پچھلے کئی سالوں سے دیکھ لیں ایک حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے باتچیت کریں دوسری کہتی ہے نہیں باتچیت نہیں کہنی ہے حالانکہ باتچیت تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے اس کو باتچیت نہیں سمجھا جا رہا ہے یہ جو سات ماہ آٹھ ماہ سے باتچیت کی جو ایک منڈیٹ کے تحت عوام نے بھی ان کو ووٹ دیئے اس بات پہ پھر اس کے بعد پارلیمنٹ نے بھی پوری پوری پولٹیکل پارٹیز نے بھی سپورٹ دے دی اس کے باوجود یہ کنفیوز نظر آ رہے ہیں تو فوج کیسے لڑے گی جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کنفیوز بیٹھے ہوا ہے پتہ نہیں آج انہیں کہہ دیں کہ لڑ لو تو پرسوں صبح کہے نہیں میری تو سلا ہو گئی ہے تو ایک جنرل تو اس سلا کے چکر میں انہوں نے مروا لیا ہے جنرل صلو اللہ میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جنرل صلو اللہ کی قاتل بھی یہ حکومت ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی بات کی تباری ہو رہی ہے ہماری تو خفل جا رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے وہ جنرل صلاح اللہ بچارہ وہاں پہ گیا ہوا تھا کسی دورے پہ تو ہیلیکاپٹر حراب ہو گیا جو ہماری اطلاع مطابق ہے تو واپسی اس نے کہا کہ بائی روڈ جانے میں کیا رہ جائے اب تو سنوہ ہو رہی ہیں تو کیا اس سوچ کی وجہ سے اس تصور کی وجہ سے اگر وہ بچارہ شہید ہو گیا ہے تو اس کا ذمہ در کون ہے وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے باتچیت تو شروع ہو گئی ہے اب تو مسئلہ حل ہو جائے گا جو ابھی تک کسی جگر پہ ہمیں وہ باتچیت نظر نہیں آ رہی اب کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے پچھلے دس بارہ دن کے اندر یہ باتچیت بقیدہ انہوں نے ٹیمیں بنا کے شروع کر دی لیکن میں نے تو آپ کے پروگرام میں بھی پچھلی دفعہ کہا ہے کہ جیسی جیسی غیر سنجید کی حکومت نے دکھائی ہے اپنی کمیٹی بنا کے انہوں نے بھی وہی پلے کیا ہے طالبان نے انہوں نے پھر اسی غیر سنجیدگی کا جواب اسی غیر سنجیدگی کے ذات دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ حکومت کی کمیٹی کے اندر حکومت کوئی نہیں ہے اور طالبان کی کمیٹی کے اندر طالبان کوئی نہیں ہے تو باتچیت کس سے ہونی ہے بھائی باتچیت کس سے ہونی ہے باتچیت تو دو فریق جو ہیں ان کے درمیان میں ہوتی ہے فریق تو ہے ہی نہیں ہے کیا آپ سمجھتے ہیں اپریشن is a solution میں لیے نہیں دیکھیں بات چیت بھی ultimate جو solution ہوتا ہے وہ بات چیت ہی ہوتی ہے اس سے کوئی اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ٹائم بائی نہیں کر رہے تو میں یہی تو رہنہ صاحب کہہ رہا ہوں کہ جب دیانتداری نہیں ہوگی امانداری نہیں ہوگی اور خلوص کے ساتھ مذاکرات شروع نہیں کیے جائیں گے تو ان کو مذاکرات کہاں کیسے جا سکتا ہے اب جو ان کی طرف سے ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں نا کیونکہ میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے تو آپ اس کے لئے ہومورک کریں تمام سٹیک اولڈر جو ہیں ان کے ساتھ بات چیت کریں سب کو اعتماد میں لیں جو جو میٹر کرتا ہے اس کے اندر اس کو یا تو اعتماد میں لے لیں یا اس کو ایکسپوز کر دیں اگر وہ باز نہیں آتا وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بات چیت کے درمیان وہ رکاوٹ پیدا کرے گا اس کو ایکسپوز کر دیں اس کو ننگا کر دیں دنیا کے سامنے کہ یہ بات چیت کے اندر رکاوٹ ہے اور یہ یہ معاملات یہ ہمارے ملک کے اندر جو تفریق پیدا کرنے کے لیے تضاد پیدا کرنے کے لیے جنگ جاری رکھنے کے لیے اور یہ فساد جاری رکھنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہے کیونکہ اب تو یہ وقت آ چکا ہے اور میڈیا اب دنیا کا سب سے بہترین ہتھیار گیا ہے جو جھوڑ کے ساتھ جنگ کروا سکتے ہیں ہم سچائی کے ساتھ جنگ رکھوا کیوں نہیں سکتے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا سات سات ماہ کے اندر نہ ہم نے انڈیا کے ساتھ بات کی نہ فانسان کے ساتھ بات کی نہ ہم نے امریکہ کے ساتھ بات کی نہ برطانیہ کے ساتھ بات کی نہ سعودیہ کے ساتھ بات کی یہ سارے ممالک میٹر کرتے ہیں اس کے اندر اس پہ جاتے ہیں پہلے اس پہ ذرا آجیں کیونکہ وہ بھی بڑا امپورٹن پوائٹ ہے جو آپ نے ریز کی ہے اجازو لکس اب کوئی سلوشن آپریشن 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 یا نہیں آل آوٹ آپریشن میرا نہیں خیال کہ اس ٹیج پہ سلوشن آج سے پانچ سال پہلے دوہزار آٹھ کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ جب فوجی حکومت ختم ہوئی دی ایک سیولین حکومت آئی تھی تو پیپل ایکسپیکٹ کہ لیکن آنفورشننٹلی وہ نہیں ہوا اس کی جو بھی وجوہات ہیں دیکھیں یہ جو ہمیشہ دنیا کی طریقہ اٹھا کر دیکھیں گے نا جب بھی کئی انسرجنسی ہو رہی ہو تو ایک سلسل ہوتا ہے حکومت کا جب وہ ختم ہوتی ہے میں آپ کو ایک اگزامپل بڑا کروڈ اگزامپل دوں میں بلوچستان کا اگزامپل دیتا ہے سیونٹیز میں بلوچستان کے اندر جو انسرجنسی تھی تو لوگ اسی طرح پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے تھے جس طرح آج وہاں چڑھے ہو سیولین گورنمنٹ تھی پیپل ایکسپارٹی کی گورنمنٹ تھی وجوہات جو بھی تھی اب اس لمبی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا میں صرف آپ کو ایکزامپل دینے کے لئے سیونٹیز میں بلوچستان کے اندر تھی سیونٹیز میں بلوچستان کے اندر تھی فوج جو کہ وہاں پر لڑ رہی تھی اتنی پرو ریٹا ہماری جو فوج جتنی آج ادھر ہے اتنی فوج اس وقت بلوچستان کے اندر تھی ہماری اس وقت فوج کی تضاق کے حوالے جب مارشل والا را پولیسی چینج کر دی انہوں نے پوری انہوں نے کہا جی امنیسٹی دے دیں گے ان کو بلائیں جہاز بیج تو سیونٹی بیجو ان کو بلاو واپس بلاو within days وہ انسرجنسی ڈیفیوز ہی نہیں ہوئی بلکہ ان کو واپس بلوا کے کہا جی آپ نے کہا جانا ہوئے لندن جانا یہ دو اس کو پاس ووڈی چلا گیا next eight years that I from know کہ آپ کی اگر تاریخ تھوڑی سی اگر پاکستان کی جانتے ہیں تو وہاں بلوچستان was the most peaceful province of Pakistan یہ 2008 کے اندر میں سمجھ دوں گی جب حکومت تبدیل ہوئی تھی ہمیں بیٹھ کر ایک جمہوری حکومت آئی تھی ہمیں بیٹھ کر یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی پولیسیز کو ریویو کر بہت مشکلات تھی بہت زیادہ ہم آگے جا چکے تھے امریکہ ہم پہ آبی تھا financial ہم کمزور تھے ہمیں پیسے بھی چیئے تھے اور ہم نے ان کی بات سے بات منوانی بھی تھی تو ہم نے بہت سی چیزیں اگنور کر دی ہم نے یہاں تک اگنور کر دیا کہ ہم سلالہ کو بھی پی گئے ہم اپٹر بات کو بھی پی گئے چاہے اسامہ بن لازن تھا یا نہیں تھا ملکہ it's a different story چلو کہہ دیتے ہیں تھا وہاں پہ I don't believe کہ وہاں پہ کہاں ان دنوں میں کیونکہ اس کا کوئی بروف سامنے نہیں آیا اگر تھا بھی اور آپ ان کے ساتھ کوپریڈ کر رہے تھے تو پھر یہ کیا وجہات تھی کہ آپ کے ملک کی ازادی خودمختاری کو پامال کر کے they had to walk in and spit on your face and go back trust deficit ہے جی trust deficit تھا جو آپ نے شروع میں بات کی تھی strategic depth اور یہ اور وہ اور یہ strategic depth trust deficit پھر 2013 میں election ہوا پھر حکومت آئی ساڑھے سات مینے ہو گئے آئے ایک terrorism کے خلاف جنہوں نے policy لانی تھی وہ لاغے کابینہ میں دو دو بار discuss بھی ہوئی آج تک وہ approving ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں we are not faced with one problem اگر میں کہو نہ کہ ایک problem ہے تو میں کہاں جار چلو اس کو ہم وہاں جا کے operation کر کے ہم اس کو sort out کر لیں گے کراچی میں to me it is a civil war basically it is a civil war in کراچی کراچی میں سپریم کورٹ کے بھی فیصلے آ چکے ہیں بھائی میرے ساتھ بیٹے میں ان کی party کا بھی نام آیا mqm کا بھی نام آیا np کا بھی نام آیا اور جو بھی وہاں معاملات ہو رہے تھے پھر یہ mqm والے بڑے دیر سے short کریں یہ طالبان آگے طالبان آگے تو آج دیکھ لیا کہ وہاں کے حالات کیا ہوئے یہ آپ کے وہاں سندھ کے معاملات ہیں کراچی کے معاملات ہیں پھر بلوچستان میں ایک insurgency ہے مجھے معلوم ہے آپ کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے ہمارے حضراء آزم جو پرانے تھے ان کو بھی معلوم تھا اور آج مجھوزہ کو بھی معلوم ہے کہ وہاں پہ جناب ہندوستان کی مضاخلت جو ہے بہنسہ ہے لیکن اس پہ ہم جا کے shy out کیوں کر جاتے ہیں جناب کے ہمارے پاس proof بھی ہے تو پھر shy out کیوں کر جاتے ہیں this is the problem basically یہ problem basically آپ ایک طرف چاہتے ہیں جی کہ تجارت اندوستان کے ساتھ اور دوسری طرح امریکہ کا pressure آپ پر آجاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی اگر انسلسلسی ہو رہی ہے آپ تاریخ اٹھا کے دیں گے اگر وہاں پہ raw involved ہے لوجستان میں تو وہ ہنڈڑ پرسنڈ انگوار لے دیں گے مجھے اکمران کہتے ہیں جو چلو پھر چلدا روے کم چھوٹی چھوٹی جگہیں لینے چودہ سے زیادہ ان کے وہاں پہ نہیں بائیس کانسلیٹ کھلے ہوئے ہیں انڈیا کے اوانستان کے اندر ایسی ایسی جگہ پہ کھلے ہوئے ہیں جہاں تجارت کا کوئی نام ہی نہیں ہے ٹریڈ کے نام پہ مجھے جگہیں گنوانی اگر آپ کو شروع کروں لیکن ہم خاموشی سے آنکھیں بند کر کے دیکھیں جے گا there is no policy we are working on an ad hoc basis daily basis میں ہم اپنے فیصلے کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ we don't have a vision basically پہلے یہ تھا ہماری people's party کی government تھی اور nothing political they had totally outsourced کہ آپ فوج کو دے دیا معاملات آپ جی handle کریں insurgency یا یہ دماغے یا آپ کے سوات is now yours اس کے بعد نہ anp کی government نہ آپ kpk میں جو بہت change کی بات کرتے ہیں ptii والے ان سے جا کے پوچھو کہ تم کیا change لے کر آئے وہاں پہ سوات میں have you been able to politically make inroads into into سوات everything has collapsed your institutions have collapsed your system has collapsed اب آپ کہیں کہ اس کا حال نکالیں اب حال کیسے نکلے گا آپ ایک کمیٹی بنا رہے ہیں مذاکرات کیسے ہو رہے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں رانہ مبشر کے ذریعے مذاکرات ہو رہے ہیں فلانے انکر کے ذریعے خبریں آ رہی ہیں ان کے ذریعے آج یہ کر دیا یہ خبر کیوں آئی ہے yesterday i was sitting somewhere with the people who are negotiating میں نام نہیں لوں گا وہاں پہ میرے بیٹھے چار پانچ دفعہ طالبان کے ذریعے رابطہ ہو یہ پٹی کیوں چل رہی ہے وہ فون کر رہے آگے پی اے ماؤس پر کریں کسی بندے کو یار پٹی تبدیل کر رہا ہو یار is this how you negotiate is this your seriousness پہلے تو کامل علی آگا صاحب نے کہا نا دوسری بات رہنہ صاحب میں آج آپ بتا دوں سب سے بڑی غلطی جو ہوئی کمیٹی ایناؤنس کرنا اور اس کے بعد مذاکرات کو لیجٹیمیسی دینا ٹھیک ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں جب بھی مذاکرات ہوتی ہیں دنیا کی طریق اٹھا کر دیکھ لیں آئرلینڈ کی طریق اٹھا کر دیکھ لیں سری لنکا کی طریق اٹھا کر گیا تھا لال مسجد کا انہوں نے کہا جی پریشر ہے ہمارے پہ جناب ساری پارٹیز کا مذاکرات کریں تو اگر ہم بیک ڈور نگوسیشن کیے تو یہ نہ مشرف کی طرح ہم بھی بیک ڈور تھے ان کو بتاتے ان کو اعتماد میں لیتے پارلیمنٹی پارٹیز ہی تھی نا آن نو بندے ہیں پوری پارلیمنٹ کے اندر ان کو چوری انسار اور لوگ تھے ان کو بتایا کہ جی اب ہم یہاں پہنچیں اب ہم یہاں پہنچیں اس وقت تک تو یہ اس طرح نہیں آ رہا تھا ابھی تو آپ مجھے نام پتے ہیں آپ کو تو یہ نام بھی نہیں پتا تھے کہ کون کون سا علماء تھے جو یہ بات کر رہے تھے یہ تو بعد میں خبریں جب آئیں کہ جی بنو میں کرنا تھا مذاکرہ کرنا مجھے معلوم تھا ٹی وی کو تو نہیں معلوم ہمارا مجھے تھا کہ ہم نہیں جا کر بتائیں گے آج آپ نے جب اناؤنس کر دیا تو مذاکرات تو طالبان کے ساتھ تو ہو نہیں رہی ایک question ہے question ہی ہے کہ دیکھیں جو کچھ ہوا سری لنکا میں time of tigers تھے یہ وہ ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے بڑا وائٹل رول پلے کیا وہاں پہ انسرجنسی ہم لوگوں نے ختم کروائی practically ختم کروائی پاکستان فوج نے ختم کروائی یہ اب سری لنکا میں جو religious factor وہ involved نہیں تھا اس پولی یہ ہمارے بڑا problem ہے کہ مذہب کے نام پر وہ جتنا غلط کام کرنا چاہے کرتے رہے ہیں پھر وہ غلط حدیثیں کوٹ کریں پھر غلط حوالے دیں آپ کو اور ہمارے جو اکثریت ہے وہ مذہب سے اتنی شاید دو اتنی deeply اس کو آشنا نہیں سارے الحمدلللہ پکے مسلمان ہیں نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں سارے کہوں کرتے ہیں لیکن اگر ایک آدمی نے اتنی بڑی داری رکھی ہو اندر سے بتا نہیں اس کے دل میں کیا ہو میرے سامنے چار بچ غلط اتنی سے کوٹ کر دے میرے اندر جورت نہیں ہم اسلام سے خود پرے ہوگئے نہیں اگر دیکھیں مجھے اگر پتہ بھی ہو تو میں اتنے بڑی داری کو نہیں کہہ سکتا کسی بھی بات کو چاہے وہ غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں لیکن ابھی جو بات آپ کہہ رہا تھے نا حل کا اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے تو یہ بھی راستہ نہیں ہمارے کوئی دیکھیں نا اجازہ لاکھ صاحب بھی کہہ رہے ہیں یہاں بھی پالیسی کوئی نہیں سیلسنس کوئی نہیں ساری باتیں ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں یہ چیزی چھوڑنے تو نہیں ہے نہیں وہ تو درست کہہ رہے ہیں کیسے کرے گا کوئی نے کوئی راستہ تلاش تو کرنا ہے اب وہ راستہ تلاش کرنے میں کیا پرولمز ہیں ہمیں یہ دیکھنی چاہیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جیسے ابھی حکومت میں مذاکرہ شروع کی ان کے پاس کوئی پلین نہیں تھا کہ یہ ہم چار اسی کمیٹی بنا رہے ہیں اس کمیٹی کے نتائج ان کے ذہن میں کیا ہیں اچھے نتائج کیا ہیں ورس نتائج کیا ہیں اگر اچھے آ جائیں گے تو ہم کہا تک جائیں گے اگر برے آئیں گے تو فرم کیا کریں گے کوئی ان کے ذہن میں آئیڈیا نہیں ہے میں آپ کو پرائی منسٹر کی دو تین بیانات اگر بتا دوں ابھی کے پہلے وہ جس دن انہوں نے کمیٹی نامس کی انہوں نے کہا جی دہشت گردی اور امن ساتھ نہیں چلتے بہت اچھی بات ہے سب نے اس کو اپٹیشیٹ کیا یہ بات ہوگی ٹھیک ہے بڑی کلیریٹی ہے جب یہ سارے تسلسل کے ساتھ دھما کے ہوتے رہے پھر کراچی میں جب پولس کمانڈو شہید ہوئے چودری نسار علی خان اس دن پھر یہ فرماتے ہیں کہ دہشت گردی اور امن ساتھ نہیں چاہتے تھا حالانکہ اس دن ہم کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج یہ ہو گیا ہے اب کچھ اور وہ پولس کمانڈو بتائیں گے کیا کرنا ہے پھر پرائم نسٹر صاحب غالباً ترکی سے واپس آتے ہوئے جہاز میں انہوں نے بات کی کچھ جنرلس سے انہوں نے کہا کہ طالبان نے یقین دیانی کرائی تھی ترکی میں ترکی میں کی جہاز میں شادی بات نہیں ترکی میں کی کہ طالبان نے یہ یقین دیانی کرائی تھی کہ مذاکرات کے دوران وہ حملے نہیں کریں گے اور میں یہ بات جا کے اس کمیٹی کے سامنے اٹھاؤں گا اور ان سے پوچھیں کہ یہ کیا جائے دیکھیں اب اگر اتنی کنفیوزن ہو اور پرائم نسٹر خود اس قسم کے اسٹیٹمز دیں گے تو پھر حالات مزید خراب ہوتے ہیں اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں شرط ٹھیک نہیں ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس آپ کے پاس آپ کے پاس آپشن ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور آپ اس کو یوز کرنا چاہیے جب طالبان آپ سے بات کر رہے تھے ٹی ٹی پی آپ سے بات کر رہے تھے آپ نے ان کو کہا میں اٹیک نہیں کریں گے ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن اس دوران جو اٹیک ہوتے رہے جس کو طالبان نے جس کی ذمہ داری قبول نہیں کی آپ ان پر تو پابند نہیں تھے کہ جو دوسرے گروہ جو کر رہے ہیں ان کے لیے بھی چھپ کر کے بیٹھیں گے روزانہ پشاو میں اٹیک ہو رہا تھا روزانہ وہ ہی تو کر رہا تھا آپ ان کی نشاندی کرتے ان کو اٹیک کرتے ان کو مارتے آپ ایک سے باتشید کر رہے ہیں وہ اگر نہیں مان رہے ہیں تو نہیں مانے لگے دوسرے جو کر رہے ہیں پیانکو کرنا چاہیے تو ہم اس بھی چھپ کر کے بیٹھے رہے ہیں کہ نہیں جی اگر ہم ان کو بھی ماریں گے تو شاید مزارکات ہمارے خراب ہوں گے تو یہ جو کنفیوزن حکومت کی سطح پر یا ہمارے جو وزیراعظم کی سطح پر یا وزیر داخلہ کی سطح پر تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے ابھی بھی ہونا یہ چاہیے میں کسی جماعت کو یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ملک کی خیر فوا نہیں ہے میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں امن قائم ہو جائے طریقے کار پر اختلاف ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے ذہن میں کچھ اور ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے ذہن میں ریگو سیشنز ہونے چاہیے باچیت ہونے چاہیے تو اس نے بھی ایک وقت کھڑے ہو کے کہا کہ اگر فوج آپریشن کرے گی تو میں اس کے ساتھ کھڑاؤں گا کیوں کہا اس لیے کہ بے گناہ لوگ مر رہے تھے اس کے اوپر بھی ایک پریشر تھا دباؤ تھا تو ہمیں کلیریٹی کے ساتھ ایک لانگ ترم پلان رکھنا چاہیے سامنے کہ یہ کمیٹی اتنے دن بات کرے گی اور پھر جب یہ کمیٹی بنی اگر یہ بات اللہ کرے غلط ہو جو آ رہی ہے کہ ایف سی کے نوجوانوں کے گلے کار دیے گئے ہیں اب اگر اس کے بعد طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہم سیس فائر کرتے ہیں کمت کیا کرے گی کیا ہم تیس جو نوجوان جن کے گلے زبا کر دیے گئے ہیں جن کے گلے کار دیے گئے ہیں کیا ہم اس کی قیمت پر یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ آگر کہہ رہے ہیں کہ سیس فائرات ہم مان لیتے ہیں لیکن یہ بات یہاں رکنی نہیں چاہیے دیکھیں کوئی واضح ایک پالیسی ہونی چاہیے کوئی طریقے کار ہونا چاہیے اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے لوگوں کو علاقہ بٹھا کر ان کو سمجھانا چاہیے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ڈرون ان تمام وسائل کی وجہ ہے پچھلے دنوں جب سے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں ایک ڈرون اٹیک نہیں ہوئے ایک بھی نہیں ہوئا نا دہشت کرتی کیوں ہو رہی ہے اٹیکس تو پھر بھی ہو رہے ہیں تو میں اس پر بھی پی ٹی آئے کے دوستوں سے یہ گزارش کرنا تھا کہ ڈرون اس ملک کا مسئلہ بیراز ضرور ہے لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈرون کی وجہ سے سکھوچ ہو رہا یہ غلط ہے ایکسٹریمیزم آپ کا الگ اشو ہے دہشت گلدی آپ کا الگ اشو ہے ڈرون آپ کا الگ اشو ہے جب آپ ساری چیزوں کو لنک کر دیتے ہیں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں ڈرون پہ کوئی ایسی جماعت اس ملک میں نہیں ہے کوئی ساسی لیڈیٹ ایسا نہیں ہے جو سپورٹ کر رہا ہو کہ ڈرونز ہونے چاہیے ہر آدمی اس کی مخلوقت کر رہا ہے ہر آدمی اس کی مضمت کرتا ہے لیکن ڈرونز کو بنیاد بنا کر آپ یہ کہیں کہ دہشت گلدی آپ کا رہی نہیں چاہیے تو یہ تھوڑا سا الگ اشو ہے آغاز صاحب سمپل سی بات ہے جو عزال الکسہ بھی کہہ رہے ہیں دیکھ کلیریٹی نہیں ہے کلیریٹی نہیں ہے رسین میکل نہیں ہے پولیسی نہیں ہے گھنٹا دو گھنٹا دن تو دن صاحب سیٹ پائی جا رہے ہیں آگے پولیسی کوئی نہیں ویجن کوئی نہیں ہے سارا نظام سارے پولیٹیشن آپ سارے پولیٹیشن سے تو بہتر بہتر میں طالبان ہیں پولیٹیشن اس طرح سے وہ ڈیوائیڈ بھی کر دیا انہوں نے سارے معاشرے میں اور وہ اپنا کام بھی کر دیا سارا صاحب جیسے انہوں نے بلو بیک کیا نا ان کی کمیٹی کے جواب میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ان کو تو بڑی کوئی ان کا کوئی ایسا انٹیلیکشنلز کا ان کے پاس سادارہ ہے سسٹم ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ اس طریقے سے غیر سنجیدہ ہے اور کہہ رہے ہیں باتشیت کرنی ہے تو انہوں نے پھر اپنا تو بندہ کوئی نہیں ڈالا پاکستان کی پولیٹیل پارٹی اس کے نمائندے جو ہیں اس میں ڈال کے وہ کمیٹی بلا دی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بلو بیک بھی اچھا کیا اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ پولیٹیکلی ہماری حکومت سے اس وقت میں مچھوڑ نظر آ رہے ہیں اور ہماری مچھوڑی تو یہ نا کہ سعید گنی صاحب جو فرمارے تھے وہ اصل بات یہ تھی کہ کسی نے سوال کیا پرائم منسٹر سے وہاں پہ کہ جی وہ تو آپ باتشیت کر رہے ہیں وہ تو روز وہاں پہ کوئی نہ کوئی دیسل گلدی کا واقعہ ہو رہا ہے تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ ہماری باتشیت ہوگی ہے طالبان سے انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ یہ دماغے ہم نہیں کر رہے ہیں وہ جو دماغے کر رہے ہیں ان کو ہم ان کے خلاف کاروائی کریں گی تو وہاں فکر نہیں کریں یعنی کہ حکومت کا پرائم منسٹر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ریاست کے سارے جو اختیارات ہیں وہ ان کو لے دی ہیں آئینی طور پہ یہ کہہ رہا ہے نا وہ ورنہ اگر آئینی طور پہ پرائم منسٹر پاکستان تو یہ بات ہی نہیں کر سکتا یہ بات کرنے کے بعد تو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ وہ پاکستان کا آئینی پرائم منسٹر ہی نہیں رہا گیا آئین اور قانون کے خلاف بات کر رہا ہے وہ یعنی کہ وہ تسلیم ہی نہیں کر رہا اپنے آئین کو جس کے طرح وہ پرائم منسٹر ہے لائے اور ڈاڈر کی سیچویشن کو کنڈول کرنا حکومت کا کام ہے اور ایڈمنسٹر کا سب سے بڑا عددار وہ پرائم منسٹر ہے وہ اپنے اختیارات حکومت کے یعنی کہ طالبان جن کو آج تک ہمیں یہ بتایا جاتا رہا ہے کہ وہ دہشدرد ہے وہ وہ تو ریاست ہے پرائم منسٹر ان کو ریاست تسلیم کر رہا ہے سو دیڈ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سٹیٹیجکلی اور پولٹیکلی بھی بہتر ثابت ہو رہے ہیں اس وقت ہماری جو حکومت ہے اس کی ناہلی تو میں نے آپ سے پہلے بھی اٹس کیا کہ یہ منڈیج لے کے آئے باتچیت کا اور باتچیت عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ باتچیت شروع ہو رہی ہے شروع ہو رہی ہے اور اس کا ہومورگ کوئی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ نلائک لوگ ہیں اور ان کے ویسٹ انڈرسٹ نہیں ہے کہ ایک بھائی ترکی جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا وہ ایڈ پورٹ پہ قدم نہیں رکھتا تو دوسرا بھائی جو ہے لندن چلا جاتا ہے سارے پیسے ان کے لندن میں انویسٹ ہیں یہاں پہ تو صرف یہ میرے خیال میں کوئی مال پانی کٹھا کرنا ہے کے لیے آتے ہیں وہاں پہ انویسٹ کر کے پھر واپس آ جاتے ہیں حکومت میں تو ان کی دلچسپی کوئی نظر نہیں آئی قیمتیں کہاں جا رہی ہیں آپ دیکھنے میں مہگائی کہاں جا رہی ہے بجلی کے نرخ کدر چلے گئے ہیں آئی ایم ایسٹ کے کی ڈیوٹیشن پہ یہ حکومت چلا رہے ہیں وہ اسحال ڈالر صاحب ساری اقتصادیات کے مالک ہیں اور ان کا انٹرسٹ سوائے ڈالر کے بعد کئی نظر نہیں آتا آئی ایم ایسٹ جو کہہ رہا ہے وہ کرتے جا رہے ہیں بس صرف نوٹنگ ایلس تو میں سمجھتا ہوں ان کا انٹرسٹ تو کسی کاروبار کے اندر ہے جو انگلینڈ اور ترکی کے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ان کا انٹرسٹ مجھے حکومت میں عوام کی فلا کے لیے کسی جگہ پہ کوئی نظر نہیں آ رہا یہ صرف یہ بجلی پیلا کرنے کے منصوبوں کے اوپر وہ جو رسمی قسم کے معادوں پر دست اور وہ اس قسم کے انہوں نے پچھلی ایک اوپن میں بہت سارے کیے تھے اس دعا بھی کچھ تین سو پینسٹ تو کر دی ہیں چائنہ کے ساتھ صرف ابھی تک ایک بھی سامنے نہیں آ رہا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا میں سمجھتا ہوں کہ رانہ صاحب بڑی غیر سنجیدگی ہے اور مایوسی ہے عوام کے اندر بھی بہت مایوسی ہے یہ مایوسی تو بالکل سامنے ہے جی ایبریون اتنی انسرٹینٹی اتنی زیادہ ہے کہ ملک چھوڑ کے چلے جائیے چلے جائیے کتے جائیے اور رانہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان انتہائی میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ اتنا بڑا منڈیٹ ملا ہے میں کہتا ہوں کہ بات چیت کے تھا تو کسی کو اصلاف ہے ہی نہیں جنگ کے بعد بھی تو بات چیت ہوتی ہے نا جی جازل اکسر دو تین چیزیں میں بتاؤں گا ایک تو یہ کہ منڈیٹ کے بعد ایک اپی سی ہوئی تھی اپی سی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ تمام جماعتیں جو تھی ان پورٹ اس اپی سی کے بعد تو ایک اور منڈیٹ گورنمنٹ کو اپوزیشن نے بھی ایک تو عوام نے دیا تھا نا اپوزیشن نے بھی اپوزیشن ساری پلیٹیکل پارٹیز نے دیتی اور ہم جلدے لوگ جو نہیں کہتے ہیں ہم نے کہا ہم یہاں رانہ صاحب کے سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم بھی اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہیں چاہے ہمیں نہ بلائیں اب وہ حالات نہیں ہے اس اپی سی کے بعد ہی ہر پارٹی نے سوائے پیپلز پارٹی بھی انہوں نے ساتھ دیا ہے اور دے رہے ہیں لیکن یہ جو باتیں انہوں نے کی نہیں بلکت صحیح کی نہیں کہ deadline ہونی چاہی ہے اور ایک واضح policy ہونی چاہی ہے اب بات ساری یہ تھی کہ ایک تو میں بہت سخت اس بات کے خلاف تھا کہ یہ جو announced committee بنا گئے جو معاملہ کرنے چاہتے ہیں میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ گھڑ پڑ ہو جائے گی دوسرا جیسے ہی دو دن نہیں گزرے تھے بلکہ اسی دن شام کو پہلی press conference ہوئی committee کی طرف سے تو میں نے کہا اب معاملہ بالکل خراب ہو گئے اور پھر میں نے یہ دیکھا اور مضبط کے بعد میں معلوم بھی ہوا لوگوں سے مل کر کوئی دوست اپنے سمیول اکساب ہو گئے جو اس طرح سے کئی لوگ بیٹھے ہیں وہ ہو گئے حکومت کی طرح سے کہ سارے مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں سارے میڈیا کے ذریعے یعنی وہاں سے پٹی چل رہی ہے وہاں سے پٹی چل رہی ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیئے تھا دوسرا پھر انہوں نے دیکھے نا انہوں نے تو بڑے آرام سے اگر یہ مذاکرات شروع ہو رہے تھے اب ہم تو یہ کہے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو گیا تو ہو گیا یہ معاملہ ان کی ڈیٹیلز آ چکی ہیں انہوں نے کر دیا یہ معاملہ اچھا اب دوسری باگہ یہ کامل علی آگا صاحب نے شروع میں کہا تھا بلکہ صحیح بات کی اس میں سٹیک ہولڈرز جو ہیں جو آپ بات کر رہے تھے ان سٹیک ہولڈرز پر آن بورڈ لانے کے لیے اس میں امریکہ بہت بڑا سٹیک ہولڈر ان کی کچھ انخلاہ ہونا ہے سارا دنی ہو نا پارشل ویڈرال ہے اسی سال پارشل ویڈرال ہے اور وہ بھی میرے خیال میں چھ مینے لیٹ ہو جائے گا وہ بھی لیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا سلیٹی فرز دیسمبر ٹو تھاؤزن چودہ سے بھی چھ مہا آگے گا صرف ٹیکنالوجی میں کہتا ہوں میں تو یہ کہتا ہوں یاد رکھ سب اس کی تائید کریں گے میں تو یہ کہتا ہوں ان کا ویڈرال کوئی نہیں ہے وہ اپنی ٹیکنالوجی جو ہے وہ چینج کریں گے پہ نئی ٹیکنالوجی لائیں گے اس کے ساتھ وہ فوجے کم کر لیں گے میکنزم زیادہ استعمال کریں گے انہوں نے یاد جانا نہیں ہے کیوں میں دیکھیں یہ سنٹرل ایشیا کے بیٹے میں بہت سٹریٹیجک بات ہے ایران ہے چائنہ ہے انڈیا ہے عام میں بیٹے میں اور اسی انیسمنٹ ہوئی ہی بات ہے اس نے وہاں پہ بیسز بنے ہوئے ہیں جو بات ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں ایک تو یہ سٹیک ہولڈرز سٹیک ہولڈرز میں جیسے کہ میں نے بات کی انسرجنسی کی بات کی آپ نے کہا یہ شائع کیوں ہیں یہ ان سے پوچھا جائے نا کہ کیوں شائع ہیں کیوں شائع ہیں یعنی شرمال شیخ میں بیٹھ کے وزیراعظم کہہ سکتا ہے یہ وزیراعظم صاحب اقوام متحدہ کی فلور پہ نہیں کہہ سکتے بوش اوباما کی میٹنگ میں نہیں کہہ سکتے دیتے کیوں نہیں دیتے کیوں نہیں کیونکہ آپ نے ان کو پسائے ہوئے ہیں مطلب بکردی جی نہیں ہے تعلقات اچھے کرنے ہیں ہندوستان کو رہداری دینی ہے موسٹ فیورڈ نیشن بنانا ہے پھر ان کو ٹرانزٹ دینا یہاں سے تاکہ پوسٹ امریکہ اف دیر ایس اینیدنگ کہ وہاں پہ انڈین جو ہے وہ ویکم فیل کرنے اس کو چھوڑنے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سٹیک ہولڈرز اگر آپ نے بات نہیں کرنی تھی تو کم سے کم اپنا اتنا ہمک کر لیتے میں اب چھوٹے سا مثال سامنے میں یہ تو بھی جو ہوا ہے وہ ہوا ہے نا اگلا سٹیپ کیا ہونے is your army on board یہ سوال ہے کیا کمیٹی کی اور فوج کی کوئی آپس میں بات ہوئی ہے میرے تو خیال میں ایک دوسرے سے مل ہی نہیں سکتے نہیں میں پہلی بار یہ پوچھ رہو نا حکومت کی کمیٹی کی میں نہیں بریف کر سکتا چوری نصار نہیں بریف کر سکتا ان کو اگر کوئی بریف کر سکتا ہے تو ان کو آئی ایس آئی بریف کر سکتی ہے یا آئی بھی کر سکتی ہے یا انٹیلیزنشنسیز کر سکتی ہے کہ بھئی یہ علاقات ہیں وہاں پر یہ گفتگو یہاں تک ہم نہیں جانا ہے یہاں تک ہم تیار ہیں ہمارے اتنے دس ہزار بارہ ہزار فوجی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اور ہمارے میرے جنرل جن کا نام لیا آئی ایس آئی کا بہت اہم رول ہے اس معاملے میں اچھا اگر ان کی اور ان کی کوئی بات چیز نہیں پہلی بات یہ سیکھیں نا جی دوسری بات تیسری بات میں رکھتے ہیں ساہم نے چلو جی کل کو مضاقرہ شروع ہو گئی انہوں نے کہا ہماری demand number one یہ ہے کہ ہمارے قیدی چھوڑیں demand number two ہے کہ فوج یہاں دے وہاں پر لے کر جائیں demand number three ہے یہ ہے is your army willing to do that I don't think so جو ان کے ذہن میں آرہی ہیں جو ان کے ذہن میں آپ کے ذہن میں آرہی ہیں ہمیں تو کوئی آخر these don't have any access to the information مضاقرات کل کو وہ کہتے ہیں مضاقرات تو اس لیے چلا ہوئے جاتا لیکسا وہ اس لیے چلا ہوئے کہ جناب یہ جتنے لوگ بول رہے تھے جیسے عمران خان بول رہا تھا یا اور اس طرح کے جبات اسلامی بول رہی تھے ان کو پورا پارہ کرنے کے لیے یہ مسئلے میں تو پورا پارہ کرنا چاہیے نہیں اگر یہ سنسیر ویسے کھنٹر کل کو گلے تو آپ کے پڑھنی ہے کومت میری تو نہیں ہے صحیح وزیراعظم میں تو نہیں ہو وزیراعظم یہ تو نہیں ہے اس میں نقصان بتائیں کیا سب سے بڑا ہوگا آپ کو بھی آپ کی جو جوان ان سے لڑے ہیں کراچی میں اگر تیرہ نو جوان شہید ہوتے ہیں اور اگلے دن آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک دو دن میں بتانا ہے مضاقرات کیا ہو رہے ہیں تو جو آپ کی فورسز ان کے سامنے نبردادمہ ہیں وہ یہ سوچیں گے نا کہ ہم کیا کریں مطلب ہم لڑیں گے نہ لڑیں ان سے ہم تو مطلب ہم ان سے 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 ایک بار میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ لازٹ ٹائم جب نیگوسییشنز ہوئے تو اس میٹی اے پی سی کے بعد آرمی کی سیریسنس بھی تھی میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ کہ انہوں نے نہ صرف سیز فائر وان سیٹڈ کر دیا تھا بلکہ ٹرپس کی مومنٹس مجھے معلوم ہے کہ جو ٹرپس وہاں سے نکلنے تھے ان کے ٹینور پورا ہو گیا تھا اور دوسرے ٹرپس سے جانے تھے وہ بھی انہوں نے ایک دو تین مینے کے لیے روح دیئے تھے یعنی کہ یہاں تک ٹرپس کی مومنٹ بھی نہ ہوگی وہ یہ نہ سمجھیں کہ یار اتنی سنسیریٹی کے ساتھ یہ تھے دیکھ وہ پہ ٹرون ہو گیا اس کے بعد سنولہ نیازی کا ہو گیا پھر وہ ہو گیا اور پھر انہیں کلیم کر لیا ہم نے فلانے کا بلدہ لے لیا ہم نے فلانے کا بلدہ لیا اس سٹیج پہ تو مجھے کچھ نظر ہی نہیں آرہا تھا بہت وہ اندھیرہ نظر آرہا بہی آپ کیا کل جو کچھ ہو گئے رات میں اچھا آپ پورے ملک میں کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ بھی بہت بڑا کوششن مارک ہے صرف اس ایرے میں آپ کا آپریشن کرنے سے مسئلہ حال نہیں ہوگا کیا ہو سکتا ہے آپ کو اپریشن پورے ملک میں نہیں لیکن دانا آپریشن پورے ملک کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ پورے ملک میں جنگ کر دیں گے نا انٹیلیجنس بیسٹ ہوگا دیکھیں انٹیلیجنس بیسٹ کیسے کریں گے دیکھیں میں آپ سکتا ہوں میں تو کوئی نہ تو میرا کوئی فوجی بیک گراؤنڈ ہے نہ میری کوئی ایکسپرٹیز ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جہاں سے ہی ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور پورے ملک میں پھیلتی ہیں پہلے تو آپ کو وہ جگہ ختم کرنی ہے کہ جہاں سے ہی سارے پھیل رہے ہیں جو انتہا ہیڈ پارٹر ہے آپ جب اس کو کنٹرول کر لیں گے تو پھر آپ کی بات وہ جو تھی کہ یہ پورے ملک میں ہیں پورے ملک میں کمپریٹیبلی اگر آپ وزیرستان کی بات کریں گے اور کراچی کی بات کریں گے اب بھی سمجھتا ہوں کہ کراچی میں شاید آسان ان کو مو دینا ہے اتنا مشکل نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پر آپ کی انٹیلیجنس کی انفرمیشن کلیٹ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں یہ جو نا وزیرستان میں آپ کو ہوگا تو انٹیلیجنس بیس ٹارگیٹس ہو سکتے ہیں اور ٹائم اس میں لگے گا رضی عمل اس میں بڑا شدید آئے گا کلیٹ اس میں دیکھیں اس کو کیسے کریں گے گنی صاحب دیکھیں ڈیوائیڈ آیا بات پورا آپ جو ہیں نا معاشرہ معاشرے میں ڈیوائیڈ آیا آپ تو پورے قوم کو سچ بتانا پڑے گا نا سچ کیا بتانا پڑے گا آپ صحیح بات صحیح نہیں پڑے گی تو آپ قوم کو کیا سچ آپ جو بھی جو بھی قریدوز آف پاور بیٹھے ہوئے ہیں معزد کے ساتھ وہ سب جھوٹ بولتے ہیں بات یہ ہے اصل بات تو ہے میں نے پہلے بھی اس کا تھا یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اب کم از کم ہمیں اس کے اوپر دیانتداری کے ساتھ نہیں ہو جائے نا کرنا پڑے گا نہیں تو ہم تباہ ہو جائیں گی اور ہمیں دیکھیں یہ جو تاثر ہے ہمارے اندر یہ تاثر قائم ہو رہا ہے کہ شاید ہم انکیپیبل ہیں نہیں ہیں نہیں ہیں خدا کی قسم میرا ایمان کہتا ہے کہ ہم انکیپیبل نہیں ہیں صرف ہماری آئی ایس آئی اور ایم آئی کو دیکھ لیں اتنی کمپیٹنٹ آتھارٹیز ہیں کوئی شاید نہیں اس میں دنیا ریکوگنائز کرتی ہے اور ایک وقت یہ تھا کہ امریکنز ہماری آئی ایس آئی تھے ڈرتے تھے اور یہ ریکارڈ کی باتیں میں کوئی یہ فردی باتیں نہیں کرنا بات یہ ہے کہ کنٹرورشل بنایا گیا اس سب تک بنایا گیا ان کو انوالو کیا گیا پھر اس کے بعد وہ کنٹرورشل ہوئے پھر ان کی عزت جو ہے وہ ہمارے پوری ملک کے اندر امام کے اندر برباد کی گئی لیکن آج بھی اگر دیانت داری کے ساتھ ہم ان کا رول ان کو سونک دیں اور پھر ان کی فیڈ بیک کے ساتھ آپریشن کریں اس ملک کے اندر امن آ سکتا ہے اور یہ بات چیز بھی کامیاب ہو سکتی ہے یہ نہیں ساتھ کہتا ہوں میں یہ دیکھیں جب آپ جب آپ کی ریٹ نہیں ہوگی جب تک کسی کو یہ نہیں بتا ہوگا کہ یہ اگر ہم بات چیز نہیں کریں گے تو فیڈن کے پاس بھی یہ آج ساتھ کا پوائیٹ یہ اکثر میں تو ہمیں تھوڑا سا جب یہ بنو پہ اور آرے بزار میں ہوا تھا اس کا جو انہوں نے ریٹیلیشن ہوئی تھی اس میں جن لوگوں کو انہوں نے بتایا تھا کہ فلانا فلانا ان کو پتے ہی تھا نا کہ وہ وہاں بلکل بلکل جب انہوں نے کلیم کیا جی فلانا فلانا اس میں جو ہے وہ مارا گیا ہے پھر اس کا جواب تو نہیں ہے کہ نہیں وہ نہیں مارا گیا ملدہ they have the information اور میں یہ بتا دوں کہ intelligence جو 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 کراچی کی حفظ کریں میرے خیال میں ان کے پاس اس وقت یہ چھوٹا سا سٹرائک ہوا تھا جو اس میں کافی اس میں سکسسفول تھا اور اب تو یہ تاثر قائم ہو رہا لیکن لیکن یہ تھی نہیں کہ برفہ شرفہ پگل جاؤ تو اس بعد دونوں everyone is buying time یہ سٹرائٹیجی تو ہوتی ہے part of the strategy برفہ پگل جائے پھر پاڑوں پہ چڑھ دیں گے لیکن یہ تو ان کے بھی ہو سکتی ہے لیکن اس میں آپ کو نقصان ہے ابھی تو آپ نے سب کو identify کر کے رکھا ہوا ہے جب وہ برفے پگل جائیں گی تو پھر تو targets جو ہے وہ displaced ہو جائیں گے نہیں ابھی ذرا مشکل ہے بعد میں سران ہوگا you sure چل ٹھیک ہے پانچ پانچ لائنگ ملگی سارو بہت بچ شکریہ جی آپ سب کا تشریف لائن رانہ ممشیر کو اجانت دیجئے اللہ حافظ